اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے تم بین کیسے جیئے کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے یہ ماہی جو کہ اپنی دشمنی تو نکال دیتی ہے زارہ سے اس سے برداشت نہیں ہوا کہ اس کے والدین اس کے گھر والے کیوں زارہ کے ساتھ ہیں تو یہ ماہ بھی میری بات نہیں سنتی اس لئے تو وہ ساکب سے ملاقات کرتی ہیں اور اس کی حقیقت وہ پہلے سے جانتی تھی کہ یہی ڈاکو ہے اسی نہیں گھر میں ڈکیتی کروائی تھی تب ہی تو وہاں پر جا کر اسے وہی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیتی ہیں اور اسی بلیک میلنگ میں اسے اپنی بات منواتی ہیں وہ بھی زارہ پر بہتان لگانے کیلئے بلاخر یہ ماہی سب کچھ پلان کر لیتی ہیں اور بہانے سے زارہ کا موبائل بھی اسے لے لیتی ہیں وہی اسے ساکب کو میسیج کرتی ہے کہ آ جاؤ اور بڑی چلاکی کے ساتھ اسے زارہ کی کمرے میں گسا دیا اور این اسی وقت وہ اپنی والدین کو وہاں پر لے کر آ جاتی ہیں زارہ تو چیکتی ہے چلاتی ہے روتی ہے اپنے مامو کے گلے لگتی ہیں مامو جان پتہ نہیں یہ کیسے میرے کمرے میں آ گیا میں نہیں جانتی یہ کون ہے یہ سب دیکھ کر تو زارہ کے مامو ممانی کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے مگر ساکب تو اسی بات پر ہی ڈٹ جاتا ہے کہ زارہ کیا ہوگے تم نے تو مجھے میسیج کیا ہے زارہ تو صاف اینکار کرتی رہی کیونکہ جب اس نے یہ سب کچھ کیا ہی نہیں تو یہ کیوں ایسے جھوٹ بو رہا ہے ابھی تو زارہ کے مامو اس ساکب کو نکال باہر کرتے ہیں ایسے میں باہر کڑی میرا نہیں دیکھ لیا یہ تو ساکب ہے یہ بھابی کے گمرے میں کیا کر رہا تھا وہ جانے کا کہتی ہے مگر ماں ہی اسے روک لیتی ہیں اور اسے آنکھیں دکھا دیتی ہے کہ تم کسی سے کچھ نہیں کہوگی اور ساتھ ہی ساتھ وہ زارہ سے بھی اسے بدگمان کرتی ہیں آج زارہ کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا اس نے کبھی اپنے ویم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا یوں یہ زارہ کو اب کٹھیرے میں کھڑا کیا جاتا ہے زارہ کے مامو ممانی اسے سوال کرتے ہیں زارہ تو کہہ دیتی کہ میرے موبائل بیشک چیک کر لیں میں نے کوئی میسیج نہیں کیا تھا میں تو جانتی نہیں اس لڑکے کو تب ہی زارہ کا اب موبائل چیک ہو گئے جس کی وجہ سے ثبوت بھی مل جائے گا کہ اس نے خود ہی میسیج کیا تھا جس کے بعد تو اب سبھی زارہ سے ہی بدگمان ہو گئے زارہ کی ممانی ساس تو اسے باتیں سنانے لگی اگر تمہیں عدیل کا بچہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے کہہ دیتی میں پال لیتی ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیتے آیاشی کے لیے اب ایسے میں زارہ کے مامو سوصر بولنا چاہتے ہیں کہ زارہ ایسا نہیں کر سکتی مگر آج تو مجبوری میں ان کی زبان بھی بند ہو گئی کیونکہ اصل میں تو وہ خود ہی کنفیوز ہو گئے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ممانی جان آپ کچھ تو لحاظ کریں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میرے دل میں تو صرف عدیل ہے اور اسے شرم کے مارے زارہ موں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں کیونکہ یہی زارہ تھی جو عدیل کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں پر رہنے کے لیے امادہ تھی اتنا تک کہ عدیل کی خاطر اپنی ساری زندگی بتا دیتی اس کے بچے کے ساتھ خوش ہوتی یوں ہی بل آخر اس ماہی کی یہ ساری چال کامیاب رہی اس زارہ کو زلیل و رسوا ہو کر یہاں اس گھر سے جانا پڑا اور تب جا کر کاریجے میں تھنڈ پڑتی ہے اس ماہی کے کہ کس طرح سے میں نے اسے زلیل و رسوا کر کے اپنے گھر سے نکلوا دیا زارہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے ماہی کے واپس پہنچتی ہیں اپنے ساتھ ایک بہتان کا بوجھ لے کر زینی اور ماہینوں سے اس طرح سے دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں زینی زارہ سے پوچھتی زارہ کیا ہوا مگر اب وہ کیا بتائے کہ عدیل کے گھر سے کس بوجھ کے ساتھ نکالی گئی اور آخر یہ بات بھی سب کے سامنے آ جائے گی کیونکہ زارہ کے ممانی تو اب نہیں رکے گی وہ تو چلا چلا کر سب کے سامنے واویلا کرے گی کہ میرے عدیل کی آخری نشانی کو زارہ نے چھین لیا وہی نہیں چاہتی تھی میرے عدیل کے بچے کو کیونکہ اس کا تو افیر چر رہا تھا کسی کے ساتھ ایاشی جو کرنی تھی یہ وہ زارہ اور اس کے گھر والوں کو بہت ہی شرمندگی کا آپ سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں ایورویز آپ کو کیا لگتا ہے کیا ماہی کی حقیقت کھل پائے گی مزید ڈرام آنس ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویز